سبیل الدموع سبیل مریح تنہ ادایا صحیح یہ جھگڑے خاندانوں میں خاص طور پر کیوں ہوتے ہیں ان کے اسباب کیا ہیں ویسے تو بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ہمارے بزرگوں نے چار اسباب ذکر کی ہیں چار حل اور ہمارے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامد برکاتہ ان نے بھی یہ چار باتیں فرمائی ہیں فرمایا پہلا سبب جو ہے وہ تکبر ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا جھگڑوں کا دوسرا سبب اپنے آپ کو ترجیح دینا کہ مجھے سارا کچھ ملنا چاہیے اور تیسرا سبب بے سبری کرنا جزا فضا کرنا اور چوتھا سبب گرفت کرنا یعنی کسی سے کوئی غلطی ہو گئی اس پر گرفت کرنا یہ چار سبب ہیں جھگڑوں کے بڑے اور ان کے حل کیا ہیں وہ بھی چار ہیں چنانچہ تکبر کا حل ہے توازع انسان اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے بلکہ چھوٹا سمجھے اور خود پسندی یا اپنے حصہ سارا خود لینا اس کا حل ہے ایسار دوسروں کو دینا اور جو گرفت کرنا ہے یا یہ بے سبری کرنا ہے اس کا حل ہے سبر کرنا اور گرفت کرنے کا حل ہے ماف کرنا بذکر الالہ تطیب الحیات